مومن مومن محفوظ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من آت المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یقف علیہ زیعتہ ویحوتہ من ورائہ صدق اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کائنات کے اندر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو کی ذات کامل اور اکمل ہے باقی سب ناقص اور ادھورے ہیں اور انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہے اور احکام الہی کا مکلف ہے جب انسان بھی ناقص ہے اور اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے جس میں آپس میں رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خامیہ اور کمزوریہ نظر آ ہی جاتی ہیں شریعت متوہرہ نے دوسروں کی خامیہ بیان کرنے سے منع فرمایا ہے اور حدیث میں آتا ہے عن ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من آت المؤمن والمؤمن اخ المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوتہ من ورائہ رواہ ابو داود والترمزی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے اور مؤمن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس کے ضرر کو اس سے دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی پاسبانی کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ آئینے کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھنے والے کو اس کے چہرے کا ہر داغ دھبا اور ہر بدنما نشان دکھاتا ہے اور صرف اسی کو دکھاتا ہے دوسروں کو نہیں دکھاتا ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ دوسرے بھائی میں جو نامناسب اور قابل اصلاح بات دیکھے وہ پورے خلوص اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو بتا دے دوسروں میں اس کو نہ پھیلائے لہذا میرے دوستو اگر ہمیں کسی کی کوئی کمی معلوم ہو جائے دوسروں میں اس کو بیان نہ کریں اگر اس شخص کو بتا سکتے ہیں تو بتا دیں ورنہ خاموشی اختیار کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین